موسیقی تو آپ کے سامنے جو فرس لنک اوپن ہوگا dlims.pnjab.gov.bk آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ہوم پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ دیکھیں جو جو آپشنز آپ اس میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے ویریفائی لائسنس ہے اگر آپ اپنا لائسنس ویریفائی کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو اس میں آپ یہاں پہ اپنا cnic انٹر کریں گے لائسنس نمبر اور پھر نیچے جو کیپچا ہے اس کو انٹر کرنے کے بعد ویریفائی لائسنس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو لائسنس کی ویریفکیشن ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ای لائسنس اگر آپ کے پاس لائسنس کا پرنٹ نہیں آیا یا آپ بیسے ای لائسنس بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں کلک کریں گے اس کے بعد ریگولر لائسنس یا انٹرنیشنل لائسنس اس آپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے اپنا سی این آئی سی ڈیٹ او برٹ اور جو نیچے کیپچا کورڈ ہے اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ جنریٹ ای لائسنس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ای لائسنس جو ہے وہ آپ کے سامنے جنریٹ ہو جائے گا آپ اسی ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اپنے ریکارڈ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ڈیل آئی ایم ایس پہ تو اس کا طریقہ کار ایک الگ ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ اس کا پروسیچر بتایا ہے اب اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے کرسکتے ہیں یا لرنر لائسنس کیسے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں تمام طریقہ کار موجود ہے اس میں آپ اکاؤنٹ بنائیں اس کے بعد یہاں پہ لاؤگ ان کی دیٹیل میں اپنے لاؤگ ان کریں گے سب سے پہلے اپنا آنگے اور نیچے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ جیسی لاغ ان ہوں گے آپ کے سامنے یہ ایک ہوم سکرین اوپن ہو جائے گی اس میں آپ دیکھیں جو جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں وہ شو ہوں گی سب سے پہلے آپ لائسنس کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں لرنر لائسنس ہے ریگلر لائسنس اور انٹرنیشنل لائسنس لرنر لائسنس کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ تمام ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم صرف بات کریں گے کہ آپ اپنے ریگلر لائسنس کو کیسے رینیو کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں ریگلر لائسنس کے نیچے جو آپشنز ہیں رینیوال اور رینیوال اپلیکیشن تو آپ اس کے جو رینیوال والا آپشن ہے اس آپشن کو سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپلیکیشن اپلیکیشن ہو جائے گی اس اپلیکیشن میں آپ سب سے پہلے دیکھیں آپ اپنا سی اینٹر کریں گے اپنا لائسنس نمبر جو ہے وہ آپ اینٹر کریں گے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی جو ایشو ڈیٹ ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ کے اس میں درج کر دیں گے یہاں پہ دو اپشن ہے ایک اگر آپ کے پاس گم ہو گیا ہے تو آپ سیکنڈ اپشن سیلیکٹ کریں گے نہیں تو آپ یہ فرسٹ اپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سب میٹ پہ کلک کریں گے تو آگے آپ کے پاس جو اگر پہلے سے ٹھیک ہے کچھ ڈیٹیل پہلے سی اس میں انٹر ہوں گی ایڈریس وگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کرنے اگر وہی ڈیٹیل سیم ہے تو آپ اس ڈیٹیل کو چھڑے بغیر نیکس پروسیڈ کریں گے جس میں اپنا ایمرجنسی کونٹیکٹ نمبر ہائٹ ای میل اور اپنا جو ایڈریس ہے پرمنٹ ایڈریس اور کرنٹ ایڈریس اپنے آئی ڈی کے مطابق آپ یہ انٹر کرنے کے بعد نیچے جو آپ دیکھیں جو آپ کا لائسنس پہلے سے بنا ہوگا موٹر سائیکل موٹر کار جیپ یا جو بھی آپ کی کیٹیگری تھی وہ نیچے فیز کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ لائسنس کی ڈیوریشن پانچ سال کے لیے اور اس کے بعد اس کی جو لائسنس فی ہے سیون ففٹی ہے فلحال اور کوریئر فی کے ساتھ ٹوٹل آپ کی بارہ سو تیس جو ہے فیز اس کی بنے گی نیچے آپ ڈاکومرس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے جو بھی آپ کی جس میں فیس آپ کا ویزیبل ہو نیچے انسٹرکشن دیئے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی تصویر اپلوڈ کریں اس کے بعد جو آپ کا پرانا لائسنس ہے اس کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ وہ آپ اس کی تصویر بنا کے اپلوڈ کریں اور پھر اپنے سی این ایس کی فرنٹ اور بیک کرنے کے بعد نیچے آپ یہ جو سرٹیفکیشن ہے اس کو چیک کرنے کے بعد سب میٹ پہ کلک کر دیں تو جیسے آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو اس اماؤنٹ کے مطابق آپ کے پاس جو ہے وہ پی ایس آئی ڈی ایک جنریٹ ہو جائے گا اس پی ایس آئی ڈی کو آپ ایزیل اپنی بینکنگ ایپ سے یا ایزی پیسہ سے گورنمنٹ اور پنجاب پیمنٹ جی او پی بی پیمنٹ پہ جا کے اس پی ایس آئی ڈی کو انٹر کر کے آپ اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ پیمنٹ اپنی سب میٹ کر دیں گے تو آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ سب میٹڈ آ جائے گا اس کے بعد جیسے آپ کی جو انفرمیشن اپڈیٹ ہو جائے گی تو آپ ایزیلی اسے ای لائسنس کے ترور بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کا لائسنس پرنٹ جو ہے وہ آپ کے دیئے گے جو پرمنٹ اڈریس ہے یا کرنٹ اڈریس اس پہ کوریئر کر دیا جائے گا